قبلہ صاحب پہلے کلندر سے سٹارٹ کر لیں وان بائی ون سٹارٹ کرتے دیکھیں چودری فہد صاحب تو سچی بات یہ ہے کہ اس کابینہ میں ایک بہت کھلے ڈولے آدمی ہے اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں جو بات دل میں ہوتی ہے وہ اس کی زبان پہ ہوتی ہے سب سے پہلے تو وہ کلندر والی بات ہے تو کلندر کی بات کو ہم نے باقاعدہ کونسل آف اسلامی کا ایڈیالوجی میں ڈسکس کیا کونسل آف اسلامی کے ایڈیالوجی کا ایک آئینی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ یہ ہے کہ چیئرمن کی یا کسی بھی ممبر کی کوئی ذاتی رائے کی کوئی حصیت نہیں ہوتی جب تک ایپیکس باڈی اس کی منظوری نہیں دیتی چنانچہ جب ایپیکس باڈی کے سامنے ہم لے گئے تو انہوں نے بخائرہ اس کی تحسین کی اور ہم نے خط بھی بیجا ہے ان کی وزارت کو لیکن اس دوران کابیرہ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور کابیرہ نے یہ پورا معاملہ سپورٹ کیا تھا وزارت مذہبی امور کو تو پھر ہم نے یہ قرار دیا کہ جب کابیرہ نے اور وزیر آزم صاحب کی سربراہی میں فیصلہ ہوا ہے کہ وزارت مذہبی امور یہ معاملہ دے کے تو ہم نے یہ سوچا کہ اب ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے اور لیپنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن آپ اپنی ریکمینڈیشن تو دے سکتے تھے یہ جسٹیفکیشن تو نہیں ہے آپ اپنی ریکمینڈیشن تو ہم بھی دے سکتے تھے میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے بعد پھر ہم اس کابیرہ کے فیصلے کے بعد ہم پھر کابیرہ وزارت مذہبی امور وزارت مذہبی امور کی کمیٹر کا حصہ بن گئے اور اب ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں اور جو فوج چودری صاحب کی جو رائے ہیں اس کو بہت احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے ہم نے ان کو وہاں بھی سپورٹ کیا ہے اور مختلف صورتیں جو ہیں ان پر ایک علم کاب ہو رہا ہے لیکن فوج چودری صاحب جو تجویز کر رہے ہیں کمری کلنڈر کے حوالے سے کہ ایک عید ہو جائے اور اس کو سائنٹ فک طریقے سے ہم دکھا سکتے ہیں تو اس کے اوپر آپ سپورٹ کرتے ہیں اس طریقے سے چاند کے اوپر بات کی جا سکتی ہے کہ چاند فلاں وقت پہ پاکستان میں تلو ہوگا یا یہ خلاف شرع ہو جائے گا نہیں اس میں یہ ہے کہ اس میں سوال یہ ہے کہ رمضان شریف عیدین یا مہینے کی ابتداء چاند کی موجودگی سے ہو یا چاند کی رویت سے ہو تو اس پر اتفاق ہے کہ یہ چاند کی موجودگی سے نہیں چاند کی تخلیق سے نہیں بلکہ رویت کے ساتھ ہے چنانچہ اسی معاملے پہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور اگر چودری فواد صاحب ذرا انتظار کریں تو تھوڑا سا مجھے روشنی ڈال دیں اس کے اوپر کہ جب چاند دیکھنا ہی لازم ہے تو پھر اس کا مطلب ہی ہوگا کہ آنگ سے دیکھنا لازم ہے پھر وہ سائنٹفیک اپلیکیشن جس کا فواد ذکر کر رہے ہیں وہ پھر ریلیمنٹ نہیں رہے گی کیا آپ تجویز کر رہے ہیں؟ جو جہاں اس صورت میں ہمارے پاس مختلف مثالیں ہیں مثلا سعودی عرب نے وہ رویت کے اوپر عبادات کا اعلان کیا جاتا ہے مثلا رمضان شریف کی آئیدین کا لیکن جو چاند کی تخلیف اس کے اوپر کلینڈر کی کلینڈر اسی حوالے سے بنتا ہے تو یہ مختلف صورتیں ممکن ہیں اور اسی پہ مذہبی امور کی وزارت مذہبی امور کی جو کمیٹی ہے جس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی شامل ہے وہ کام کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پھر عید کے لیے چاند کو آنگ سے ہی دیکھنا لازم ہے یہی آپ کہہ رہے ہیں بالکل عبادت کے حوالے سے تمام علمائے کرام کی یہ متفقہ رائے ہیں یہ رویت ضروری ہے